سے کیر ٹیکر جو سے ان کا کیا رول تھا وہ کیوں خاموش بیٹھے رہے سرکاری امارات کی حفاظت کرنا اور لوگوں کے مالت دولت کا اور ان کی پراپیٹیز کی حفاظت کرنا کیا یہ پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی یہ ڈیلی لکشن اف ڈیوٹی میں کیوں ان کے خراف کاروائی نہیں ہوئی کیوں کیر ٹیکر چیف منسٹر جو موسیر نقوی صاحب کو آپ نے جو ہے اوپر بنا کے انٹریری منسٹر بنا کے بھیج دیا وہ کیسے الیکٹر ہو گئے ان باتوں کا جواب جو ہے وہ اس تمام بات کے اندر ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی لیکن ایک ایکشن سے یہ اہل حکومت نے ایسی دراد پیدا کی ہے ایسی نفرت کا بیج بوایا ہے عمام کی نظر کے اندر اور پاکستان کی عام فورسز کے درمیان کہ وہ بہت تکلیف دے ہیں ہمیں فقر ہے اپنے عام فورسز کے اوپر لیکن ہمیں سب کو مل کے یہ کلنک کا ٹھیکا جو ہے اتارنا ہوگا اور اس میں جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو سزا بھی دینی ہوگی سوچا بھی نہیں جا سکتا پاکستان میں یہ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے کی ہے ایک ہی حل ہے کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈیس جسٹس ڈینائیٹ یہ ٹرائبینل میں ہے جہاں بھی ہے آپ آپ صبح شام عدالت بٹھائیں فیصلہ کریں ان کا یہ جتنے رگڈ ہوئے ہیں جتنے رگنگ کے کیسیز ہیں ان سب کا فیصلہ کیا جائے اور سزا بھی ساتھ دی جائے الیکشن کمیشن کے تمام سرکردہ آفیسز کو پکڑا جائے جنہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ جس قوم نے ان ان افراد کو کھلا چھوڑ دیا جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹا وہ قوم نہ کبھی ترقی کی تاریخ یہ بتاتی ہے اور وہ ملک ہمیشہ مصیبت کا شکار رہے یہاں پہ یہی کیفیت ہے ایک نوے دن کے لیے آپ نے دیکھا کہ وہ انوار کاخر صاحب آئے نوے دن کے لیے اور نوے دن پہ کیا کچھ نہیں کر گئے یہاں پر آ کر سرکاری جہاز کو اگر اپنی فیملی سے امریکہ سے لے کے اور ساری یورپ کا اور میڈلیس کا چکر لگا دیا وہ سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے کا وہ جو خرچ آیا ہے کیا وہ خرچ جو ہے وہ ان کی ان کی جیب سے نہیں نکالا جائے گا اور کیوں نہ نکالا جائے سیمیلرلی آپ دیکھئے گندم کا اتنا بڑا سکینڈل ہوا سارے ریکارڈ آپ کے سامنے حکومت کے سامنے موجود ہیں کہ سرپلس گندم پڑی ہوئی ہے گوڈان بھرے ہیں گندم سے اربو روپے کی گندم ہی پورٹ کر لی کون کو ذمہ دار ہے سیکشن دو سو تیس لکھ لیجیے سیکشن دو سو تیس الیکشن لاوز ٹو ساؤزن سیونٹین بڑا واضح لکھا ہوگا ہے کہ اختیارات جو ہیں کیر ٹیکر سیٹ اپ کے اختیارات کیا ہیں ڈے ٹو ڈے پولیسی کے علاوہ ورک کے علاوہ وہ کوئی اور پولیسی میکنگ کا کام نہیں کر سکتے ان کی پرائیمری جو ریسپانسیبیلٹی ہے ٹو فیسیلیٹیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان فار ہولڈنگ فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن اور ناظنگ بیونڈ ڈیٹ آج ٹیررینزم کا شکار ہے سارا ملک سفر کر رہے ہیں ان گھرانوں سے پوچھو جن کی گھر شہادتیں ہوئی ہیں چاہے وہ ہمارے فوجی بھائی ہیں یا ہمارے سیویلین ہیں لیکن ہر کوز کا ایفیکٹ ہوتا ہے یہ کیوں ہوا ایسا کاکڑ کی وہ بغیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ جس میں اس نے یک جملہ میں کہہ دیا کہ یہ سب جتنے لاکھوں میں یہاں بیٹھے ہیں افغان مجاہدین مہاجرین ان کو یہاں سے نکال دیا جائے وہ کوئی طریقے کار ہوتا ہے کوئی ڈیپلومیٹک چینل ہوتے ہیں یہ کام الیکٹڈ گاممنٹ کا ہے کہ وہ دوسری حکومت سے بات کرتے ہیں نگوسیشن ہوتی ہیں کئی پالرز ہوتے ہیں کوئی طریقے کار تیہ ہوتا ہے کوئی نظام بنتا ہے کوئی کس آشتہ آشتہ ان کا سلسلہ بنایا جاتا ہے لیکن یہ تمام تکلیفیں جو ہیں میں آپ کو صرف اس کے لیے بھی آپ سے کہوں گا کہ یہ بہت موٹا اس کا جو طریقے کار جو اب بہت آسانی سے آپ آہ اس کو دیکھ لیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کاکر کی اس ٹیٹمنٹ کے بعد آج تک جتنے ٹیرس اٹیک پاکستان پر ہوئے ہیں اور جتنے نقصان ہوئے ہمیں جانی اور مالی وہ کاؤنٹ کر لیجئے اور کاکر کی اس ٹیٹمنٹ سے پیچھے دس سال کے عرصے میں کتن ٹیرس اٹیک پاکستان پر ہمیں وہ کاؤنٹ کر لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا نقصان کر گیا ہے شخص اور کیوں اس کو فری اس کو سیٹ لیٹ لوس کیا گیا ہے کیوں اس کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی یہ ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہے اس کو ضرور اب دھیان دیجئے ایک پاکستانی کی حیثیت ہے یہ بات میں کر رہا ہوں اور بے خوف ہو کے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرا حق ہے بہت اور پاکستانی ایمیز صاحب جلاب میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ تھوڑا سا اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں دیکھئے پی ٹی آئی جو فوج کی لیڈرشپ جو ہے اب جو بھی اس وقت چیف آف سٹاف ہیں تو چیف آف سٹاف ہیں تو وہ اس کو صفحہ سلالہ علیہ ہی کہیں گے آپ اردو میں اس لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ ہم ان سے بات ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم ابھی تو نیگوشیشن کا پروسس کسی سے بھی نہیں روکا ہم نے پی ٹی آئی ہیز اڈاپٹیڈ دی پالسی کہ ہم ہر ایک سے بلکہ پی ٹی آئی تو راؤن ٹیبل کرنے کو تیار ہے کانسیٹیوشن کے ایشو کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر تمام لیڈرشپ کو بٹھا کر آئین کمٹ کرتے ہیں ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ اور سارے بیٹھ کے راؤن ٹیبل کانفرنس میں کمٹ کر کے اٹھیں اس کا جو جو اعلامیاں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نہ خود پاکستان کے آئین کی خلاف وردی کا بھی کریں گے کوم آر فول سٹوپ تک کا ہم افزر کرنے اور خیال کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے ہر آدارہ جو ہے وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہے آئین تبھی مکمل طور پر کامیاب ہوگا اور وہ اس کی تبھی اس کو implementation کا process مکمل ہوگا اور تبھی ہماری fundamental rights جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے اس لیے یہ آپ بالکل دین سے نکال دیجئے کوئی اس میں change of policy نہیں ہے یہ ایک اصول کی بات ہے کہ جو کچھ ہوا ان کو ہم تو ہماری consistently یہ ہماری assertion ہے اور ہم بار بار یہ بات کہا رہے ہیں کہ یہ شباس اور نواز شریف نے استعمال کیا ہے اپنی غلط policy سے ان کو ایک غلط ڈگر پہ لے کر گئے ہیں اور ہم بار بار اسی نہیں کہہ رہے ہیں کہ judicial inquiry is the only answer آپ کے سامنے سچ کھل کے سامنے آ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا آپ کے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جس نے جس نے وہاں پہ کوئی جرم کیا کوئی سزا نہ دی جائے کبھی نہیں کہا کسی نے یہ فرمائیے گا کہ tribunals کے اندر جو آنٹومیٹرز ہیں بلجاب کے آپ کے اور کبھی کبھی ٹھوٹل کیسید ہیں جو ٹھوٹلز کے اندر ہیں کی حقوں کے حقوں کے حقوں کے حقوں سے آپ کے جاسمی ناسد کے حقے کیا آپ نے باپ کی کہ جو ٹھوٹل روڈ ہے ہم سے ہی تیارہ زور پڑ گئے ہیں کیا حمیث ہے کہ یہ ونکی جہاں تک پہنچے گا جاکہ نیا لیکشن آجے گا یہ دیکھیں نا یہ اب سوال یہی آپ کا میٹر کیونکہ tribunals میں گئے ہے تو tribunals جو ہے اس بات کو اس کا بڑا سٹرونگ نوٹس جو ہے وہ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ یہ تو ایک حقیقت ہے یہ ساری بات جو ہے یہ تو ایک بالکل حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی اس کے اندر اور اس کو delay اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا delay نہیں ہونا چاہیے بالکل ذرا برابر جی delay نہیں ہوگا تو آپ مامنک کھول کے سامنے آئیں گے اگر یہ statement situation اسی طرح چلتی چلی جائے گی تو پھر graph جو ہے نا آپ کو public sector کا graph جو ہے وہ یا اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے وہ horizontal نہیں چلتا کبھی بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے وہ وہ نیچے جا رہے ہیں we are going down down the drain بڑے شدید crisis میں چلے جا رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا کتنی effort کی سب نے مل کے ایک دھیلہ کسی نے investment کے لیے پاکستان میں بھیجا ہے ہر ملک سے ایم او یو سائن کرا کے آکے دکھا دیا دی اتنے عرب فران دے رہا ہے جی اتنے عرب فران ایک commitment کا لی ایم او یو تو میں بھی لکھے دے سکتا ہوں کہ جی میں سو عرب کا آپ کو ڈالر کا میں لکھے دے دوں ایک دھیلہ یہاں پہ کوئی investment نہیں کیوں کرے گا جہاں پہ عوام کدھر ہیں اور حکومت کدھر ہے نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے عوام جس بصیبت کا شکار ہے پتہ ان کو کسی آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ یہ آئی ایم ایف is a company is a multinational company آئی ایم ایف پاکستان جو ہے یہ state ہے state کا function اور ہوتا ہے multinational company کا function اور ہوتا ہے multinational company power oriented ہوتی ہے وہ وہ profit oriented ہوتی ہے state کا کام ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوگا state acts like a mother جو بچہ سب سے کمزور ہوگا ماں اس کا سب سے رہا خیال کرتی ہے یہ فنکھیانہ state کا آپ نے budget سے ایک بات ہے آپ نے budget سنا آپ نے budget میں ساری باتیں سننی ان پچپن پرسنٹ بلو پاورٹی نائن لوگوں کی زندگی کے مطلق کو ایک بات کیے کسی نے کسی کو وہ کیا وہ انسان نہیں ہماری طرح کیا ان کے سرخ خون شریعانوں میں نہیں ہے کیا ان کے بچے سکول جانا نہیں چاہتے کیا ان کے والدین کے لیے اپنے بچوں کے یہ جذبات نہیں ہیں کیا ان کے بلک سے بچوں کو والدین کس طرح سے ان کی بھوک برداشت کرتے ہیں احمد علیہ صاحب جانا ہے کیونکہ آپ کا جو بینڈراؤڈ ہے وہ بھی بڑا سٹور ہے کچھ معاملات کے حوالے سے اصلی بینڈراؤڈ دیجئے وہ کہتے ہیں کہ جو یہ آدمی ہے اور عوام ہے ان کے درمیان جو نفرت ہے وہ دیادہ کا شمران خان صاحب کی اسکیٹمنٹ سے آئی ہیں اور سی ٹی آرمی چیز کو انہوں نے بار بار جنگل کا پادشاہ کر آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نونلک یا محسن نقمی نے یہ ساندھی شرکی کو درانے ڈالا چاہتے ہیں ایک تو اس کو تھوڑا سا کلیر کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ راکٹر جانس کوئی بیشتر صاحب پر ابھی بھی کوئی بریشن ہے کہ آپ ریس کارکس کرتے ہیں تو آپ کو دیا جائے گا یا آپ کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا اور جو آپ کا بیک رون ہے آپ اس سسنے میں خود کیا آدمی جیل سے راتے ہیں دی میں آپ کو بتاؤں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو رہائی کے لیے کوئی کمیٹمنٹ دے کے نکلنے کے لیے ہمارا کوئی رابطہ نہ ہوگا نہ ہے اصولوں کے اوپر جیل کاٹ رہے ہیں اور اس سے منحرف نہیں ہوں گے ہمارا وہ سپائنلیس ایٹیچوٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف والد نہیں ہوگا کہ پرویز مشرف کے ساتھ رات کے اندھیرے میں پاؤں پکڑے دس سال کے کمیٹمنٹ کا سائن کیے کہ میں پولیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا اور ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے یہ کام پی ٹی جائی کی نہ لیڈرشپ کرے گی نہ پی ٹی کا لیڈر کہہ دے گا عمران خان یہ بات بازے ہر کلیر ہے دوسری بات جو ہے کہ جہاں تک یہ انہوں نے یہ بات کی وہ بات باجوہ صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے عمران خان نے جتنی بات کی ہے ڈیٹیل سے جو بات ہوئی تھی وہ باجوہ صاحب کے حوالے سے ہوتی نہیں اور وہ مشیویس رول جو ہے وہ آپ کے سامنے ابھی ابھی آپ نے کل پرسوں تو ٹی دی کا پروگرام دیکھا ہوگا جس میں وہ جو ہے قواجہ صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں رات باجوہ صاحب کے فادر اللہ کے گھر میں جا کے وہاں میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ یہی چیزیں تیہ ہوئی سنا ہوگا آپ نے بھی تو جہاں یہ کیفیت ہو وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ برمرہ کھل کے بات کر دی عمران خان کا تو میرے خانم میں یہی ہے نا ورنہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے عمران خان تو چھوڑے کوئی شخص یہ ہے پاکستان میں یہ سوچ نہیں سکتا اپنی مسلحہ فاج جو یہاں پہ فر میری ریزن اس پاکستان کے ڈی بیکل کے پاس تو اور زیادہ ہم جو ہے جھوڑ کے ہو گئے کہ پاکستان کے یہ اسے کو سیف کر کے رکھیں اور سیکیورٹی کے انظام بہتر بنائیں آپ نے جو ابھی ڈاکٹر یاسلی ناشد کے سلسلے میں بات کی ہے میں آپ کو یقین دہانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک مہربے وطن پاکستانی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ان کا نام ہے ان کی ڈاکٹر کی تاریفیں ہیں اور ایک وہ شخص جو کینسر میں مختلع ہوتے ہوئے بھی کووڈ کے دنوں میں سارے کام اسی طرح کرتے رہے جس طرح ایک نورمل بندہ کرتا ہے آپ ہم سے یہ دوقع رکھیں گے اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ ہم یہ کانفرنس کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم کیا مو دکھائیں گے کیا آپ کا خیال ہے یہ ہمیں جان دینے کہ ہمارے پیچھے جان دینے کو تیار نہیں ہے کیا یہ ہمارے ساتھ ہر جگہ نہیں جانتے ہجان کانفرنس وہ کرے گا جو باطنی چور ہوگا اور کانفرنس وہ نہیں کرے گا جو اللہ لیلان کلین ہوتا ہے اور اس کلینلینس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے بہت اونچے مقام پہ احمد احمد صاحب یہ بتائیں کبھی آپ نے انقراب کا حوالہ دیا جس میں بتایا کہ پاکستان کی سٹیٹ جیسٹ ہے فوج اور عوام کا جلتانوں پر محبت ہے دشتہ دو تین سال سے دیکھیں انگران بھان دشتہ فوج کے سپاہ سلال کو کبھی میر جعفر بیر صادقہ کرتے ہیں کبھی جنگل کا بادشاہ بتاتے ہیں کبھی وہ احمد احمد کمیشن رپورٹ کو لیں گے کرتے ہیں اس میں آدمی چیز کی تصویل لگا کے ہیں کیا یہ جو سارے اقنابات دو تین سال سے گران کام کے لیے کیے جارہے ہیں اس سے فوج کے اور عوام کے درمیان محبت پیدا ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے نہیں بلکل نہیں دیکھئے نا فوج فوج ایک ادارہ ایک پورا جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہماری ڈیفنس منسٹری کے انڈر آتا ہے اور وہ لم آف دی گورمنٹ ہے جو کانسیجوشنلی جو پوزیشن ہے فیڈل مشینری بہت طاقتور ہوتی ہے اور جو فوج کا ادارہ ہے یہ اٹس اپارٹ آف فیڈل مشینری ہے اور یہ گورمنٹ کی پراؤگٹیو میں ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کس کو کیسے استعمال کرنا ہے پاکستان کی آئین کے مطابق اس لیے کسی صورت یہ پاسیبل نہیں ہے ناممکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ ساری فوج کو برا کہہ رہا ہو پاسیبل نہیں ہے کوئی ایک شخص جو ہے اپنے کنڈک کی وجہ سے اگر اس نے ایسی تجاوز کیا دیکھیں نا پاکستان کا کانسیجوشن کیا کہتا ہے فوجی ربوث لیتے ہیں تو آئین کا آئین کا انڈر تو اس میں ہے کہ آئی ویل آپ پھول دی کونسیجوشن او پاکستان اب جوڑ توڑ کی بات جو اس نے خوجہ عاصف نے بیٹھ کے وہاں پہ اس ریفرنس سے اوپن لی ٹی وی کو پر کی ہے اس کے بعد آپ بتائیے آپ میں اس کو کس کو مورد ان الزام پھیرائیں گے آپ یہ نفرت میں عمران خان نے پھیل آئی ہے کوئی یہ تو ان کے ان کے سر پہ ڈالی گئی ہے یہ ان کی پارسی تھی کہ ان کو آپ اس میں لڑا کے آپ تماشا دیکھو نون لیگ پر ہے اصل میں آپ کو میں آپ کو بات بتا دوں آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ تین دفعہ پرائم منسٹر رہی ہے ہر دفعہ چیف و آمی سٹاف سے اور فوج کے ساتھ اور انٹیلیشنڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی کیوں مخالفت ہوئی اس لیے کہ یہ جو کرپشن کے طریقے سے پیسہ یہاں سے ڈرین آؤٹ کرتے تھے اور کیکس پیکس اور کمیشنز میں پیسہ باہر نکالتے تھے وہ انٹیلیشنڈیپارٹمنٹ کے علم میں آ جاتا تھا اور ریپورٹ وہاں آ جاتی تھی اور یہی بات ہے کہ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ٹینھ والیوم ہے جو سپریم کورڈ کے کیس میں آئی تھی وہ ٹینھ والیوم کیوں نے کھولی گئی آج تک یہ جو یہ بڑے لوگ جو اتنے اثر سوکوالے ہوتے ہیں کہ ان کی ٹینٹیکل بڑی دور تک پھیلی ہوتی ہیں آج وہ ٹینھ والیوم کھول دیں نہ مجھے بولنے کی ضرور پڑے گی نہ آپ کو کچھ سننے کی سب کوئی لکھاوا سامنے آ جائے گا انہوں نے دیکھا وہ حرکتیں کی ہیں پاکستان کے ساتھ ایسے تو ملک کا یہ حال نہیں ہو گیا یہ دو بھائی امیر ہو گئے ہیں سہارا ملک غریب ہو گیا یہ سوال ہے آپ نے یہ ہماری فیڈیا ہے کہ وہاں ہی کس کو احسان کھول جائے گی کب رہا ہو گئے ہم نے کیسوں کا کیا سردہ سیاکرہ اور دوسرا یہ امتائشن کیوں کہ جو سرکیٹے کا ورنگ پاس دال لیا ہے دوالا ایکشن کے دوسرے پاس بھیئے اس کی طرح پر کریں گے جو جردل شک میں ملنا جائے گی ریزرف شیٹس کا پوچھے اور وہاں پانی پوچھے کہ آپ نے ایک سکوپورا جہاں جیس کس کے بارے دیکھئے جو ریزرف شیٹس جو ہیں وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اب دیکھیں نا آپ نے ان کی آئین کی رسپیکٹ جو وہ اس کو بھی اندازہ آپ کر لیں عدلیہ کی رسپیکٹ بھی آپ کے سامنے آگئے ان کے ذہن میں کہ ایک سمپل انیکٹمنٹ کر کے وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کو وہ نلیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں کر سکتے آپ قانون سازی ایسی صورت میں پرسپیکٹیولی ان دی لائٹ آف دی ججمنٹ آگے کے لیے بنا سکتے ہیں لیکن ریٹروسپیکٹیولی اس ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے اگر کوئی آپ قانون سازی کریں گے اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں چیلنج ہو جائے گا دیکھیں نا یہ سوال یہ ہے کہ یہ ہم تو یہ اس اس کیفیت سے نکلنا ہوگا اور ایک آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت جو ہے یہ بڑی حیجان امیز کیفیت ہے پورے ملک کے لیے اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ اس کا حل جو ہے آئین کو مقدم بنا رہے ہیں اور کمیٹمنٹ کرنے کے آئین سے ہم نے نہیں ہلنا آئین ایتی بیسک ڈاکومنٹ اور ہم نے کوئی کسی سٹیج کو پر کسی کو سوٹ کرتا نہیں کرتا جو آئین کہتا ہے وہ کرو تو ہم ہم کریشن سے نکل جائیں گے ایک دفعہ آئین کو ڈفائی کرنا شروع کا گیا جیسے ماضی میں ہوا ہے پھر آپ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے چلتا جائے گا اور آپ وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہم شاید ایک سیچویشن اپ نو ریٹرن پر آئین میں بڑی خطرناک صورتحال ہے لیکن اب بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی تمام ماضی کی غلطیاں کو بھلا کے اگر بیٹھ جائیں کہ ہاں ہم آج سے آئین کے اوپر چلتے ہیں اور آئین سے ہم ہلنے نہیں دیں گے کسی کو بھی تو پھر بھی حالات درست ہو جائیں گے اور جب تک ہمارے درمیان جو آئین کہتا ہے عدلیہ کا تقدس جو ہے اس کو قائم نہ رکھا گیا تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جہاں پہ قانون کی بالدستی ختم ہو جائے اور عدلیہ کمزور پڑ جائے تو وہاں کہتے ہیں سوسائیٹی بیکام فری فر آل پھر وہ جنگل سوسائیٹی ہے ہم اس کے دہانے پہ ہیں we are in a position to make or break یہ collectively ہمیں یہ wisdom دکھانی ہوگی یہاں پہ بہت 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 میرے پہ